یہ درس کربلا کا ہے یہ درس کربلا کا ہے خوف بس خدا کا ہے کہانی بس اتنی سی ہے کہانی بس اتنی سی ہے یزید تھا حسین ہے تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن تیرا کچھ کچھ حسین ہے میرا سب کچھ حسین ہے عرباب مدانش سامعین عزیوطار دوستو بھائیو بزرگو قابرین اور قائدین سٹیج پہ موجود ہیں حتیب اسلام تشریف لا چکے ہیں مجھے موضوع عظمت حسین شان حسین دیا گیا ہے میں اس پہ کچھ معروضات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا یکم محرم الحرام سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظلومانہ شہید کر دئیے گئے دس محرم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جام شہادت نوش فرما گئے اور بھی متعدد افراد ماہ بحرم الحرام میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر گئے اسی مناسبت سے اسی بنا پر ماہ محرم الحرام سے ہماری یادتیں زیادہ وابستہ ہیں اسی نسبت سے اور اسی موضوع پر میں شان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کچھ معروضات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا سیدنا حسین ابن علی اسلام کی تاریخ میں وہ ایک شخصیات ہیں کہ جو بیق وقت عظیم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے سوال یہ ہے کہ عظیم ہیں تو کتنے اور مظلوم ہیں تو کتنے اگرچہ ان دونوں پہلوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عظیم ہیں تو کتنے اور مظلوم ہیں تو کتنے ان کی عظمت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا عظیم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں میں ان کی عظمت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں کیا ان کے لیے یہ عظمت کم ہے کہ وہ میرے نبی کے نواز سے ہیں کیا یہ عظمت کم ہے کہ ان کی ولادتیں با سعادت کے بعد ان کے کانوں میں ازان و اکامت میرے نبی نے دی کیا عظمت کم ہے کہ ان کی ولادت پہ ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ دے دی گئی کیا عظمت کم ہے کہ انہیں گھٹی میرے آقا نے پلائی مختلف روایت موجود ہیں لیکن میرے آقا کا گھٹی پلانا کتنی عظمت کی بات ہے اور میرے آقا نے گھٹی میں شہد نہیں عرق نہیں بلکہ اپنا لواب دہن حضرت حسین کے دہن میں ڈالا وہ لواب دہن جو بوبکر کی ایڑی پہ لگے زہر ختم ہو جائے وہ لواب دہن جو کڑوے کموے میں گرے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے وہ لواب دہن جو علی المرتضی کی آنکھوں پہ لگے تکلیف ختم ہو جائے کہ آج عظمت کم ہے ہم نے آج بھی بڑے بڑوں کو اس بات پر فخر کرتے ہوئے سنا ہے کہ جناب ہمیں فخر ہے کہ ہمیں گھٹی شیخ الاسلام مولانا سرفراز خان سفدر نے پلائی کوئی اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ جناب مجھے گھٹی حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی نے پلائی کوئی اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ مجھے گھٹی عبدالسطار صاحب توسفی نے پلائی میرے آقا کا گھٹی پلانا کہ آج یہ عظمت کم ہے اور کہ آج یہ عظمت کم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جنت کے دو سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں کہ آج یہ عظمت کم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں کہ آج یہ عظمت کم ہے کہ آج یہ عظمت حضرت حسین کے لئے کم ہے کہ بیٹے علی کے ہیں لیکن تربیت حضور کی ہے بیٹے علی کے ہے مشابہت حضور کی ہے نوایات میں آتا ہے حضرت حسین کو چلنا میرے نبی نے سکھایا بولنا میرے نبی نے سکھایا بٹھانا میرے نبی نے سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے وہ چلتے چلتے میرے آقا کے سینے تاکاتے میرے آقا کے سینے پہ بیٹھ جاتے میرے آقا یوں ہوا میں اٹھاتے چومتے بوسا دیتے کیا عزمت کم ہے کہ میرے نبی روزانہ اما فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اپنے نوازوں کو بلاتے انہیں پیار کرتے چومتے پاس بٹھاتے اور واپس چلے جاتے کیا عزمت کم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ میرے نبی کے کانوں میں حضرت حسین کے رونے کی آواز پہنچی میرے نبی نے آواز دے کر فرمایا فاطمہ بیٹی حسین کے رونے کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچنے دیا کر حسین کے رونے کی آواز سے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے کیا عزمت کم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر کیا عزمت کم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ جس نے حسین کو نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا کہ آج یہ عظمت کم ہے کہ میرے نبی خطبہ رشاعت فرما رہے ہوتے شہزادِ مسجد کی طرف آتے گرتے اٹھتے پھر گر پڑتے میرے آقا خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھاتے پھر خطبہ رشاعت فرماتے کہ آج یہ عظمت کم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین چند تینوں جوانوں کے سردار ہیں کہ آج عظمت کم ہے جب میرے نبی نے فرمایا الحسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں حسین کی کس کی صدمت کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں حسین تیری شان آلا حسین تیرا مقام آلا حسین تیری صفات آلا حسین تیری محبت آلا حسین تیری شہادت آلا حسین تیری زندگی آلا ایک صحابی حسین تیری خوشبو آلا ایک صحابی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دروازہ کٹ کٹایا میرے آقا باہر تشریف لائے وہ صحابی مسئلہ پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں مسئلہ بھول گیا لیکن میں نے آقا سے پوچھا آپ تو بہر میں پتلیں دکھائی دے رہے تھے ابھی آپ موٹے دکھائی دے رہے ہیں سردیوں کے دن تھے میرے آقا نے کملی والی چادر روڑ رکھی ہے میرے آقا نے اس صحابی سے اشارہ کر کے کہا کہ چادر ہٹاؤ اس نے چادر ہٹائی وہ دیکھتا ہے کہ داہنی بغل میں حسن ہے داہنی بغل میں حسین ہے پھر میرے آقا نے حسن کے سر کو لیا اسے سنگا پھر میرے آقا نے حسین کے سر کو لیا اسے سنگا وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا مادرہ ہے میرے آقا نے فرمایا تمہیں جب خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تم پھول کو سونتے ہو مجھے جب خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسنو حسین کو سونتا ہوں میں حسین کی جس کی صدمت کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں حسین نام ہے علم کا حسین نام ہے عمل کا حسین نام ہے اخلاق کا حسین نام ہے کردار کا حسین نام ہے خصیلت کا حسین نام ہے ذہانت کا حسین نام ہے بصیلت کا حسین نام ہے عدالت کا حسین نام ہے شرافت کا حسین نام ہے خوشبو کا حسین نام شہادت کا میں حسین کے لیے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دلِ دل برابی حسین ہے غمِ عاشقان بھی حسین ہے دلِ دل برابی حسین ہے غمِ عاشقان بھی حسین ہے صفے برزبی بھی حسین ہے سرِ آسمان بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں زمین کے ایک آدمی کے خمیر کے فالدات ابن زیاد ہوں بہائی کی جام بھی حسین ہے سنو وقت کے یزیدیو سنو شمر کے کسی دیو سنو وقت کے یزیدیو سنو شمر کے کسی دیو جو یزید ہے اسے کوند لو میرا سائے بان بھی حسین ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوالت ہے حسین جنہ جنہ میں حضرت حسین کی کس کی سزمت کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں ایک سبق آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نبی کی زندگی میں چھ سال یا ساڑھے چھ سال اس کے بعد میرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئی یعنی حضرت حسین کی میرے نبی کی موجودگی میں جو زندگی ہے وہ چھ سال ہے چھ سال حضرت حسین نے حضرت حسین کی تربیت کی پھر حضرت حسین اس دنیا سے پردہ فرما گئے میں شکوہ یہ کرنا چاہتا ہوں آج کے خطیبوں سے آج کے واض مقرر اور متقلم سے آج کے ذاکروں سے کہ وہ ان چھ سالوں کا تذکرہ تو کرتا ہے وہ ان چھ سالوں میں تمہیں یہ تو بتائے گا کہ حسین نبی کے کندوں میں بیٹھا وہ تمہیں یہ تو بتائے گا کہ حسین نے میرے نبی کے ہوتوں کو چوسا وہ تمہیں یہ تو بتائے گا کہ شہزادوں کو دیکھ کر میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا میں سوال یہ رکھتا ہوں کہ کیا ان چھ سالوں کے بعد حضرت حسین کی مکمل زندگی ستاون سال ہے کچھ روایات میں اٹھاون سال ہے چلے ہم ستاون سال لگاتے ہیں شہ سال میرے نبی کی تربیت میں گذرے ایک سال یہ چند مہینے شہادت کے لگا لیجئے پچاس سال کے تذکرہ آج کا خطیب کیوں نہیں کرتا مجھے بتاؤ ان پچاس سالوں میں حسین نمازی نہیں تھا حسین کاری نہیں تھا حسین حافظ نہیں تھا حسین کی معاملات نہیں تھے حسین کی معاشرت نہیں تھی حسین کی زندگی نہیں تھی حسین میرے نبی کا نواسہ نہیں تھا حسین علی کا خون نہیں تھا حسین فاطمہ کا جگر نہیں تھا ان پچاس سالوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ ان پچاس سالوں کا تذکرہ کرے گا اسے بتانا پڑے گا کہ صحابہ کی اہلِ بیعت سے محبت کیا ہے اس پچاس سال کے عرصے میں اسے بتانا پڑے گا کہ ابو بکر کی حسین سے محبت کیا ہے عمر کی حسین سے محبت کیا ہے عثمان نے حسین سے کس طرح کے معاملات کیے لیکن ان پچاس سالہ زندگی کا تذکرہ کر کے قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا بلکہ اس بات پر کہ صحابہ اور ہے اور اہلِ بیعت اور ہے صحابہ کو اہلِ بیعت سے جدا کر دیا گیا کیوں؟ کیونکہ ان پچاس سالہ زندگی کا تذکرہ نہیں کیا گیا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ کا اہلِ بیعت سے تعلق کیا تھا حضرت ابو بکر کا دور ہے حضرت ابو بکر نے حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھایا پیار کیا اور پیار کر کے کہا میں نے آج اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کر دیا ہے حضرت ابو بکر نے حضرت حسین کو اپنی کندوں میں اٹھایا اور اٹھا کر کہا میں نے آج اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کر دیا ہے آئیے آگے چلتے ہیں دور عمر فاروق کا ہے جب مدائم فتح ہوا مالِ غنیمت کس عمر فاروق میں پہنچا تو حضرت عمر فاروق نے اگر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پانچ سو درہم دیئے تو حضرت حسین عمر علی کو ہزار درہم دیئے عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ اے ابا جان جب حسین مدینہ کی گریوں میں کھیلا کرتے تھے میں تب تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں لڑا کرتا تھا پھر میرا وظیفہ حسین سے کم کیوں حسین کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیوں پھر میرا سمان حسین سے کم کیوں حسین کا سمان مجھ سے زیادہ کیوں میں صرف معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت مرے فاروق نے جواب دیا کہ بیٹا یہ کارکردگی کی بنیاد میں نہیں بلکہ نبی کی قرابت کی بنیاد میں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ صحابہ کی اہلِ بیعت سے محبت کیا ہے ہمیں تصور یہ دیا گیا کہ صحابہ اور اہلِ بیعت اور ہیں اپنوں نے بھی سازش کی بیگانوں نے بھی سازش کی اہلِ بیعت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں صحابہ بھی ہماری آنکھ کا تارہ ہیں اہلِ بیعت بھی ہماری آنکھ کا تارہ ہیں میں مزید وقت اس بات کو لے کر چلتا صحابہ کی محبت آپ کے سامنے رکھتا قائدین موجود ہیں حسین کون ہے کون ہے حسین حسین کسے کہتے ہیں حسین کا مطلب کیا ہے حسین نواسہِ رسول ہے حسین جگرگوشہِ بطول ہے حسین علی کا خون ہے حسین کون ہے فاطمہ کا دودھ ہے حسین کون ہے یہ مسجدِ نبوی کا نمازی ہے حسین کون ہے یہ پیکرِ اخلاص ہے حسین کون ہے یہ حافظِ قرآن ہے حسین کون ہے جو کافروں سے لڑ پڑا ہے حسین کون ہے جو باطل سے لڑ پڑا ہے حسین کون ہے جس کے چہرے پہ سنتے رسول ہے حسین کون ہے جس کے وجود تو دیکھ کر دین نظر آتا ہے حسین کون ہے جس کی اتبا سے شریعت مکمل ہوتی ہے حسین کون ہے جو قیام میں تھڑا ہے حسین کون ہے جس کے دل میں پران ہے حسین کون ہے جس کا ایمان و روشن ہے حسین کون ہے جو سیزا راستہ دکھاتا ہے حسین کون ہے جو میرے ایمان کا محور ہے حسین کون ہے جو میرے ایمان کا مرکز ہے حسین کون ہے جو صراط المستقیم ہے حسین کون ہے جو ہدایت المستقیم ہے حسین کون ہے جو پیچھ جبو جبو کا رہا پیچھے نہیں ہتا جو پیاسا رہا مگر پیچھے نہیں ہتا جس نے بچے دے دیئے مگر جھکا نہیں حسین کون ہے جو چلا تو چلتا چلا گیا جو اٹھا تو اٹھا چلا گیا جو ببھرا تو ببھرا چلا گیا حسین کون ہے جس نے اولاد دے دی بچے دے دیئے خاندان دے دیا جان دے دی جو میرا محور بن گیا میرا مرکز بن گیا وقیتہ سوچ فکر نظریہ بن گیا حسین کون ہے جو مثال بن گیا حسین کون ہے جو غیرت سکھا گیا جو جرت سکھا گیا جو بہادری سکھا گیا جو تلیری سکھا گیا جو شجاہ سکھا گیا جو محبت سکھا گیا جو عقیدت سکھا گیا جو جینا سکھا گیا جو مرنا سکھا گیا حسین کون ہے حسین کون ہے حسین میری زندگی حسین میری جان حسین میری خوشبو حسین میرا دن حسین میری خوشبو حسین میری ذات حسین میری صفحہ حسین میرا ایمان ہے حسین کون ہے میں یوں کہنا چاہتا ہوں یزید نقشہ ہے جو روز جفاہ بناتا ہے حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے یزید موسم اسیان کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک کے شفاہ بناتا ہے یزید تیز ہواوں کے جور دور میں گن حسین سر پہ بہن کے بدا بناتا ہے یزید نقصہ تاریخیوں کو خاطر دن بر حسین شان سے پہلے دیا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین بنتا نہیں خدا بناتا ہے وہ آخر دعوال ہے الحمدللہ رب اللہ